حدیث بخاری وغیرہ میں ملے گی آپ کو یہ حدیث حضرت ابو فریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث کے الفاظ اس طرح ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب فرمایا سبعتن یزلهم اللہ فی زلہی یوم لا زلہ الا زلہ رجل شعب نشعہ امام عادل وشعب نشعہ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجر ورجلان تحاب فی اللہ اجتمع علیه و تفرق علیه ورجل دات امرات ذات منصب و جمال فخال انی خاض اللہ ورجل تصدق بصدقت فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا فخاضت عینا سات خوش نصیب لوگ جنہ عرش الہی کا سایا ملے گا پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امام عادل عادل اور منصف امام حکمران بادشاہ اور دوسرے نمبر پہ وشعب نشعہ فی عبادت اللہ ایک ایسے نوجوان کو بھی عرش الہی کا سایا نصیب ہوگا جس کی نشو نمع اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو اور تیسرے نمبر پہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا رجل قلبہ معلقم بالمساجد ایک آدمی کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے مسجدوں میں اٹکا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت چوبیس گھنٹہ مسجد میں موجود رہے مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اسے نمازوں کا دھڑکا لگا رہتا ہے نمازوں کی فکر دامنگیر ہوتی ہے ایک نماز ختم ہوتی ہے دوسری نماز کی فکر اسے ہو جاتی ہے تو آدمی دکان میں مکان میں کہیں بھی ہوتا ہے گویا اس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے اٹکا ہوا ہے چوتھے نمبر پہ بتایا گیا جو یہ ٹکڑا ہمارے موضوع سے متعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ ایسے دو لوگوں کو بھی عرشِ الٰہی کا سایہ ملے گا جو خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اجتماع علیہی اسی بنیاد پر وہ جمع ہوتے ہیں اکٹھا ہوتے ہیں وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں اور پانچویں نمبر پہ وہ خوش نصیب ہوگا جسے کوئی عورت جو سائبِ منصب ہے سائبِ جمال ہے اور وہ دعوتِ گناہ دے رہی ہو مگر آدمی کہتے ہیں ایسے خواف اللہ میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں اور چھڑے نمبر پہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہو اتنا چھپا کر کے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چل پاتا ہے اور ساتھوے نمبر پہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو اللہ رب زلجلال کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں محفلوں میں رونے والے دوستو بہت ملتے ہیں لیکن تنہائی میں خلوت میں اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے کتنے لوگ روتے ہیں ذرا اس کا جائزہ لیجئے یہ اس کے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اگر تنہائی میں آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو بندے کی یہ عدا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے اور یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں پرناہ محفل میں رونے والوں کے بارے میں یہ آدمی شباہ کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہو وہ رہاکاری کے لیے رو رہا ہو لیکن تنہائی میں رونے والے پر یہ الزام نہیں لگ سکتا ہے کہ وہ رہاکاری کی وجہ سے یا دکھاوے کے لیے وہ رو رہا ہے